باپ اور بیٹے اور ربن قدس کے نام میں آمین ہمارے لی آج کی تلاوت ملوک کی دوسری کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی پہنی آیت اور پھر چھٹی آیت سے لے کر چودمی آیت تک اور ایسا ہوا جب خدامن نے چاہا کہ علیاس کو ایک بگولے میں آسمان کی طرف لے جائے تب علیاس علیسہ کے ساتھ جلجال سلچلا پھر علیاس نے اس سے کہا تو یہاں ٹھہر کیونکہ خدامن نے مجھے اردن کو بھیجا ہے وہ بولا زندہ خدامن کی قسم اور تیری جان کی قسم میں تجھے نہ چھوڑوں گا اور وہ دونوں ایک ساتھ گئے اور انبیاء زادوں میں سے پچاس آدمی گئے اور ان کے مقابل دور کھڑے ہو گئے اور وہ دونوں اردن کے کنارے پر کھڑے تھے تب علیاس نے اپنی چادر پکڑی اور لپیٹی اور پانی پر ماری تو وہ ادھر ادھر پھٹ گیا اور وہ دونوں خوشک زمین پر پار ہو گئے جب وہ پار چلے گئے تو علیاس نے علیسہ سے کہا پیشتر اس کے کہ میں تجھ سے لیا جاؤں تو مانگ کہ میں تیرے لیے کیا کروں علیسہ نے کہا کہ تیری روح میں سے میرے لیے دگنا عصہ ہو اس نے کہا تُو نے مشکل بات مانگی پس جس وقت کہ میں تجھ سے لیا جاؤں اگر تُو مجھے دیکھے تو یہ تیرے لیے ہو جائے گا ورنہ نہیں اور جب وہ دونوں چلے جاتے اور باتیں کرتے جاتے تھے تو دیکھو ایک آدھسی گاڑی اور آدھسی گھوڑوں نے ان دونوں کے درمیان جدائی کر دی اور علیاس بگولے میں آسمان کی طرف چڑ گیا اور علیسہ نے اسے دیکھا اور چن لیا اے میرے باپ اے میرے باپ اے اسرائیل کی گاڑی اور اس کے سوار اور اس نے اسے پھر نہ دیکھا اور اس نے اپنے کپڑے پکڑے اور ان کو دو حصوں میں پھاڑا اور علیاس کی چادر جو اس سے گر گئی تھی اس نے اٹھائی اور واپس چلا اور اردن کے کنارے پر کھڑا ہوا اور اس نے علیاس کی چادر جو اس سے گر گئی تھی پکڑی اور پانی پر ماری پر وہ تقسیم نہ ہوا اور اس نے کہا کہ خدامن علیاس کا خدا اس وقت کہاں ہے اور اس نے اسے پانی پر مارا تو وہ دو حصے ہو گیا اور علیسہ پار ہو گیا پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو